بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین چیئرمین انٹرمیڈڈ بورٹ کراچی چیئرمین سندھ بورٹ کمیٹی آپ سے مخاطب ہوں کچھ ضروری چیزیں تھیں جن کو آپ کو بتانا میں چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس دفعہ کوویٹ کی پینک کی وجہ سے کچھ بہت سارے بچے کراچی میں اور اس کے علاوہ سندھ کے دیگر بورٹوں سے بھی شکایت ملی تھی کہ بعض بچے جنہوں نے ایمپرویمنٹ کے فارم بھرے تھے انہوں نے ایمپرویمنٹ کے امتحان بھی دیئے لیکن انہوں نے ان کو میس گائیڈ ہوا کچھ تھوڑے سے بچوں نے یہ ٹی وی پہ فیڈل گورنمنٹ کے طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہوا کہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے تو ان بچوں نے پریکٹیکل نہیں دیئے تھے یہ مسئلہ زیادہ تر ان بچوں کے ساتھ تھا جو ایمپروور تھے تو اس کے بعد سندھ بورٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ہم نے بڑی ہمدردانہ طریقے سے سندھ کے تمام چیرمینوں نے اس بات پہ غور کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ ان تمام بچوں کو ان کے پریویس پریکٹیکل ریکارڈ کے مطابق ان کو مارس ایوارڈ کر دی جائیں گے اور کریچی بورڈ نے آج ان سب کی مارشیٹ ایشو کر دی ہے اور وہ تمام بچے جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ پریکٹیکل میں ایپسنٹ ہو گئے تھے جو ایمپروور تھے تو وہ اگر چاہے تو اپنی ایڈمیٹ کارٹ کے ساتھ بورڈ میں ایک درخواست کنٹولر آفیس میں جمع کرا دیں تو ان کا ریزلٹ کلیر کر دیا جائے گا دوسری چیز جو زیادہ اچھی خوشخبری ہے میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انٹرمیڈڈ بورڈ کراچی اور سندھ کے تمام بورڈ اسپیشل امتحان کنڈرٹ کریں گے انشاءاللہ فروری تک اور اس کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور اس کو ہم اسپیشل امتحان کا نام دیں گے اس میں وہ بچے بھی شریک ہو جائیں گے جو کوویٹ کی وجہ سے ایپسنٹ ہو گئے تھے جن کی تعداد اگرچہ بہت کم ہے نارملی طور پر وہ سپلیمنٹری امتحان میں ایپیر ہونا تھا لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو چانس دے رہے ہیں کہ یہ ایپیر ہو جائیں اور اس کے علاوہ بہت سارے بچے دی اور ای گریڈ میں آئے ہیں تمام چیئرمنٹس نے محسوس کیا کہ جو بچے دی اور ای گریڈ میں آتے ہیں اور جن کی پرسنٹیج فورٹی فائف سے لیس ہوتی ہے وہ بچے الیجیبل نہیں ہوتے کسی بھی یونیورسٹری میں ایڈمیشن کے لیے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان تمام بچوں کو چانس دیا جائے تاکہ یہ اپنی پرسنٹیج کو بہتر کر لیں اور کوویٹ کی وجہ سے ایک ایسا پینک تھا کہ بعد اچھے بچے بھی اچھی طرح پرفارم نہ کر سکے ہمیں یہ احساس ہے اگرچہ اگزام کا والیم بھی بہت کم تھا کورس بھی ریڈیوز تھا لیکن اس کے باوجود بعض بچوں کا ریزرٹ بہت اچھے تھے جنہوں نے سائنس سبجیکٹ میں بہت اچھی محنت کی لیکن بعض بچوں کی ریزرٹ اتنے اچھی نہیں تھے جس میں ڈی اور ای گریڈ بھی بہت سارے آئے اور کئی ہزار بچے انٹرمیٹڈ بورٹ کراچی میں بھی ڈی اور ای گریڈ میں آئے ہمیں احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کے راستے بند کرنا نہیں چاہتے اور تعلیم کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے تو آپ محنت کیجئے جس طرح اس سے پہلے امپرومنٹ ہوتی رہی تو اسی طرح ہم بھی آپ کو ایک چانس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ امپروف کر لیجئے اور آپ جو سبجیکٹ امپروف کے لیے لینا چاہتے ہیں جو طریقہ کار پہلے ویزہ کیا گیا اسی کے مطابق ہوگا تو ہم ایک انشاءاللہ سپیشل امتحان کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ خوشخبری میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں آپ محنت کیجئے اور اپنی پرسنٹیج کو بہتر کیجئے اس میں گزشتہ سالوں کے بچوں کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی پرسنٹیج کو بہتر بنائیں تعلیم سب کا حق ہے تیسری بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ پہلے عام طور پر ہمارے سندھ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو بچے امتحان پاس کر لیتے تھے ان کے بعد ان کو ایک چانس ملتا تھا امپرویمنٹ کا اگر وہ امپرویمنٹ کر سکے تو ٹھیک ہے ادروائز وہ امپرویمنٹ کا چانس ختم ہو جاتا تھا پھر بچہ سیکنڈ ڈائم امپرویوڈ نہیں کر سکتا تھا اب انٹر بورٹ کمیٹی آف چیئرمین نے اسلام آباد میں یہ ڈیسیشن لیا ہے اس سے پنجاب کیپی میں بھی نافذ کیا گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سندھ کے بچوں کو بھی یہ فیسیلیٹی دیں تو اب امپرویمنٹ کے لیے اگر کوئی بچہ امپرویوڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک کے بجائے چار چانسز ہوں گے تو وہ اپنی پرسنٹیج کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ امپرویوڈ کر سکتا ہے اور اگر جب تک اس نے ہائر گریجویشن کے داخلہ نہ لیا ہو تو یہ اس طرح ان بچوں کو زیادہ بہتر مواقع مل جائیں گے اپنی پرسنٹیج کو امپرویوڈ کرنے کے لیے اور وہ یونسٹی میں اپنے ایڈمیشن کو سیکیور کر سکیں گے آپ محنت کیجئے اور انشاءاللہ انٹرمیڈڈ بورڈ اور سندھ کے تمام بورڈ جو ہے جو بچوں کی بہتری کے لیے اقدام کر سکتے ہیں وہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو اینویل امتحان ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو ہوگا اس میں کوئی کورس ریڈیوز نہیں کیا جائے گا تو بچوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں فسٹیئر کا سیشن یقیناً اس دفعہ بہت لیٹ شروع ہوئے ڈسمبر میں تو بچوں سے بھی درخواست دے کہ وہ بھی زیادہ پڑھیں اور ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے بریک ایس کریں گے کہ کچھ کریڈٹ آورز اپنے ٹائمنگ بڑھائیں تاکہ بچے زیادہ پڑھ سکیں ہم بار بار کورس کو ریڈیوز کرنے سے ایکڈیمک لاؤس ہوتا ہے اور اس طرح جو ہماری جو بچے آ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکڈیمکلی طور پر ویک آ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر دنیا سے ہمارے مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم کے میدان میں تو ہم کسی طرح بھی کمزور نہ ہوں اور ہمارے پاس اچھے بچے ہیں ہمارے بچے ذہین بچے ہیں اگر ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ یہ پروگریس کریں گے اور یہ پاکستان میں بھی طرف کی کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے پاکستان زندہ بات